اور اسلامی تعاون تنظیم نے قرآن پاک کی بے حرمتی جیسے واقعات روکنے کے لیے اجتماعی اخدامات کا مطالبہ کر دیا اجلاس کے بعد بیان میں کہا گیا کہ مذہبی منافرت روکنے کے لیے بین الاخوامی قانون کا استعمال کیا جانا چاہیے بین الاخوامی قانون کے اطلاق کے لیے عالمی برادری کو یاد دہانی کرانے چاہیے رکن ممالک واقعات کو روکنے کے لیے متحد اور اجتماعی اخدامات کریں بدبخت کے شیطانی فیل کی خلاف کئی ممالک میں اتجاد جاری ہے ٹویٹر پر بائی کارڈ سویڈش برانڈ سمیت کئی ٹرنڈز نظر آنے لگے سویڈین میں قرآن پاک کی بے حرمتی مسلم امام غم غصہ برقرار میں یہ سوال کرتا ہوں ایک ہی اس بات کی آزادی رائے کا اظہار ہے جس میں آپ کسی دوسرے انسان کی مذہبی کتاب کو ٹارگٹ کریں اسلامی تعاون تنظیم نے واقعات روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات کا مطالبہ کر دیا یہ جلاس کے بعد بیان میں کہا گیا بس ابھی منافرہ تروکنے کے لیے بین الاقوامی قانون کا استعمال کیا جانا چاہیے سیکیٹری جرنل نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کے اطلاق کے لیے عالمی برادری کو یاد دہانی کرانی چاہیے انہوں نے ایک واسے بیغام بھیجنے کی ضرورت پر سور دیا کہا قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی محض اسلامفوبیا کے معمولی واقعات نہیں ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم پر زود مضمت کرتے ہیں ہم پوری دنیا سے لتجاہ کرتے ہیں کہ ایس قسم کے واقعات کو روکا جائے اوائی سی چینل سیکیٹری نے کہا رکن ممالک واقعات کو روکنے کے لیے متحد اور اجتماعی اقتماع کریں سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے پر اس کی پرزود میں مضمت کرتا ہوں اور پاکستان گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ فاتح کی تعلقات بنکتا کیے جائیں بدبخ کے شیطانی فیل کے خلاف کئی ممالک محتجات چاری ہے ٹویٹر پر بائیکار سوڈش برینڈ سمیت کئی ٹرینڈ نہ سنانے لگے مغرب میں بڑھتا اسلامفوبیا اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مسلم ممالک